سپریم کورٹ نے ایک سو چانوے دہشت گردوں کی رہائی کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معافتل کر دیا وفاقی حکومت سے دہشت گردوں کے مقدمات کی تفصیلات طلب جسٹس قاضی امید نے ریمارکس دیئے کہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد مجرمان کو سزا ہوئی کیا مجرمان رہائی کی فیصلے کے بعد جیلو میں ہیں اڈیشنل ایلٹرانی جنرل بولے کہ مجرمان جیلو میں ہیں سمات جمعے تک ملتوی لڑکی سے شادی کرنے والا آکاش لڑتا ہے یا لڑکی لاہور ہائی کورٹ راولپینی بینچ کا آکاش کے عدم حاضری پر برہمی کا اظہار وکیل نے بتایا کہ آکاش کرونا کا مشتبہ مریض ہے پیش نہیں ہو سکتا عدالت نے فوری ریپورٹ طلب کر لی موسیم دیگنون کی مسترکہ پارلیمانی پاتی کا اجلاس آج ہوگا مریم اورنگ زیب کے مطابق اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں دوپہے ڈیر بجے ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ کے آرہ کین شرکت کریں گے پارلیمان میں اہم قانون سازی کے حوالے سے حکمت عملی وضع کی جائے گی موسیم گھوٹکی کی بہنن مائنر نہر میں ساٹھ فیٹ شگاف پڑ گیا کپاس اور جنے کی فصلے زیرے آب آگئیں پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا علاقہ مکین خود شگاف کو پر کرنے میں مصروف محکمہ آب پاشی کا عملہ موقع پر نہیں پہنچا ننکانہ صاحب کی مور کھنڈا نہر میں بھی کئی فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا موسیقی موسیقی